اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس سورہ نمبر دس مکی سورہ ہے اور اس کے بعد والی جو سورہ حود ہے ان دونوں سورتوں کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئیں یعنی ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ قریب قریب ہے جو کہ گیارہ سے تیرہ نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران یعنی حجرت سے پہلے والا ہے چونکہ مکی سورتیں ہیں اور مکہ میں قیام کے آخری سالوں میں نازل ہوئیں تو آپ ان کی میتھوڈالوجی میں اور ان کی سٹائل میں ایک طرح کی سیمیلارٹی دیکھیں گے جس میں خاص طور سے قریش مکہ کو زجر ہے اور ان کے شک اور جو شبے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے اور ان کا جواب ہے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے اس کی آیت 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام یونس رکھا گیا مشرقین مکہ قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے کبھی اسے انسانی کلام کہتے تھے کبھی اس میں تبدیلی لانے کی باتیں کرتے تھے کبھی اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے ہوتے ہوئے نازل ہو گیا چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا تفصیل تعرف کرائے گیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے مومنین کے لئے رحمت ہے اور اللہ کا کلام برحق ہے اور پھر ان کو چالنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو یا آیت نمبر 38 میں آپ کو چالنج مل جائے گا اور اسی سے ملتے جلتے مزید چالنجز جن میں کبھی ان کو کہا گیا کہ ایک آیت بنا کر دکھا دو کبھی کہا دس آیتیں بنا کر دکھا دو تو یہ مختلف وقت میں اللہ کی طرف سے جو کہ وہ چونکہ عربی زبان کے ماہر تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس طرح کے چالنجز ان کو کیا جاتے رہے اللہ کا قانون حلاقت کا جو اور خاص طور پر ان قوموں کا کہ جو مسلسل نافرمانی کی روش پر ہیں مسلسل اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف اور انبیاء کے خلاف اپنی چالوں کی روش پر ہیں تو اس قانون کا تذکرہ ہے کہ وہ پہلے دکھ کے امتحان میں اللہ مبتلا کرتا ہے پھر سکھ کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے یعنی پہلے بہت ساری تنگیاں آتی ہیں اور اس کے بعد انسان کے اوپر کشائش کی جاتی ہے اس کے حالات درست کیا جاتے ہیں اور ظالم اور مکار لوگ ان دونوں امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں کیسے کہ دکھ میں بے سبری اور واویلہ مچا کر اور سکھ میں ناشکری کر کے اور اپنے پہ وہ سارا کریٹ لے کے کہ یہ ہماری وجہ سے ہمیں تمام سکھ ملے ہیں لیکن پھر اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے مکروف اور ریب کو ان کے عمال ناموں میں درج کرتے رہتے ہیں آیت نمبر اکیس میں اس کا ویان آپ کو مل جائے گا مشرقین مکہ اللہ کو خالق اور مالک اور آسمانوں کا ربط و تسلیم کرتے تھے لیکن اللہ کو زمین کا ربطی تسلیم کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کی خاص طور سے علویت اور حاکمیت میں شرق کیا کرتے تھے اور مختلف بطوں کو پھر اس میں ساتھ ملائے کرتے تھے عبادت میں چنانچہ آیت نمبر تین اکتیس اور پینتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف بیان کیا گیا ہے سورہ یونس میں اس سورہ مبارکہ کی خاص بات آیت نمبر ففٹی ایٹ میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ لوگ کئی چیزوں پر خوشیاں مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن سب سے بہترین چیز جس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے بحثیت مومن وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے یعنی جس کو قرآن کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق نصیب ہو وہ اتنی ہی اس بات پر خوشی منائے کہ یہ سب سے بہتر چیز ہے یہ سب سے بہتر مال یا خزانہ ہے یہ سب سے بہترین خوشی ہے جسے لوگ کھٹا کھر سکتے ہیں یا جس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں سورہ حود سورہ نمبر گیارہ اور سورہ مبارکہ کے حوالے سے ترمزی کی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ حود سورہ الواقعہ سورہ المرسلات سورہ النبعہ اور سورہ التکویر نے بڑھا کر دیا ہے اور ایسا کیوں کہا آپ نے کیونکہ یہ جو سورتیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ان تمام سورتوں میں ایک جلالی قسم کی اللہ سبحانہ وتعالی کی سامنے آتی ہے جن میں باغی اور نافرمان لوگوں پر اللہ کا غضب اور ہلاکت کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور حود علیہ السلام اللہ کی ایک جلیل قدر پیغمبر کا نام ہے اسی لئے اسی مناسبت سے اس کا نام حود رکھا گیا اچھا ہی سورت میں کفار اور مشرقین کے مختلف نظریات کو پیش کر کے اس کے بعد ان کی تردید کی گئی ہے اور ان کو گزشتہ اور سابقہ یعنی جو پریویس نیشنز ہیں جیسے قوم نوح قوم عاد قوم سموت قوم لوت قوم شعیب قوم فرعون وغیرہ ان کا سیمپل دے کر ان کا نمونہ دے کر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف اپنی اس دنیا کی زندگی جن کی تمام تر کوششیں گھومتی ہیں یا جو اپنی اس زندگی کے خاطر اپنی اسی دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اس بات کا بھی بیان اس سورہ میں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ سے انسانوں کے دو گروہ رہے ہیں ایک گروہ یا ایک گروپ وہ رہا ہے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانا تھا اور دوسرا گروہ وہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتا رہا تو پہلے گروہ کی مثال جو صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کیلئے ہی محنتیں کرتے ہیں ان کی مثال اندھے لوگوں سے دی گئی کہ جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لئے بھی محنت کرتے رہے اور کرتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں سے دی گئی کہ جن کے پاس بینائی ہیں جو دیکھ سکتے ہیں چیزوں کی حقیقت کو اسی طرح جو پچھلی نیشنز ہیں پچھلی اقوام کا جو تذکرہ مل رہا ہے آپ کو سورہ حود میں اور اس کے بعد اگلی بہت ساری صورتوں میں ان کا ایک مقصد ایک طرف تو سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے تسلی اور ان کے لئے ایک مرہم کا سامان ہے ان میں کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کے ساتھ پھر بدلے میں کیا سلوک کیا گیا اور آخر میں اللہ کے پیغمبروں کو ہی فتح نصیب ہوئی ان تمام باتوں میں ہر اس شخص کے لئے عبرت ہے کہ جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے کیونکہ جس اللہ نے نافرمان لوگوں پر اور نافرمان قوموں پر پچھلی وقتوں میں یا پہلے جو انبیاء کی قومیں تھی ان پر عذاب نازل کیا تو اللہ اسی طرح آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے خاص طور سے اس چیز کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ توبہ اور استغفار کی کسرت جو ہے وہ اللہ کے غزب سے بچا سکتی ہے سورہ حود میں خاص طور سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب تک کسی قوم میں اصلاح کا عمل یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے کا عمل جاری رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس قوم کو مکمل طور پر حلاق نہیں کرتا تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں استغفار اور عمر بالمعروف ونہی عن المنکر عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہیں اللہ کریم ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ مکی سورہ ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے حسین و جمیل پیغمبر کا نام ہے جن کا حسن و جمال مشہور زمانہ ہے اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کی روشنی میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے اسی مناسبت سے سورہ کا نام یوسف رکھا گیا قرآن مجید میں ویسے تو بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں بہت سارے انبیاء کی باتیں آپ کو اور ان کے احوال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت ہی ڈیٹیلڈ بوشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ بہترین قصہ ہے کیونکہ اس قصے میں اس واقعے میں جتنی عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں وہ شاید ہی کسی اور قصے میں پائی جاتی ہوں اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد اور ظلم کے باوجود جس طرح اللہ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد مصر کے اقتدار سے نوازا اور عزتوں سے نوازا تو اس سے ایک تسلی دی جارہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو آج جو مشرقین مکہ کی طرف سے مسائل درپیش ہیں اور آزمائشیں آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ مایوس نہ ہوں اس قصے میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے توحید بھی ہے فق بھی ہے اور سیرت بھی ہے خوابوں کی تعبیر بھی ہے سیاست اور حکومت کے راز بھی ہیں انسانی نفسیات کا بھی ذکر ہے کہ کیسے انسان مختلف طرح کی چیزوں سے گزرتا ہے جس میں امیر مصر کی بیوی کا تذکرہ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جو آپ رہے اور وہاں ان کا کیسا رویہ رہا اور کیسے انہوں نے وہ ٹائم گزارا وہ بھی بتایا جا رہا ہے معاشی حشحالی کے لیے تدبیریں کرنے کا بیان اسی طرح زہد اور تقوی کا بیان اسی طرح معاف کر دینے اور اپنوں کے حسد اور اپنوں کی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے جو دکھ انسان کو ملتا ہے اس حوالے سے بھی بڑی اچھی گائیڈنس اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے ملائکہ اور شیطان کا بھی جنوں کا انسانوں کا چوپائے پرندوں کا بادشاہوں تاجروں عالموں جاہلوں کے حالات اور راہ راستے ہٹ جانے والی عورتوں کی مکاری اور کیسے اگر وہ حیاء سے ہٹ جائیں تو وہ پورے معاشرے کے لیے بروادی اور تباہی لے کر آتی ہیں سب کا بیان ہے کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے تھے اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے پہنچے کیونکہ وہ تو شام میں ہوا کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتائیے تو انہی دو سوالوں کے جواب کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی اس سورہ مبارکہ کی کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے والے یہ ہیں کہ اگر آباؤ اجداد صحیح راستے پر ہوں تو ان کی پیروی ضرور کرنی چاہیے لیکن اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے اور بھیجے ہوئے دین سے ان کا راستہ یعنی آباؤ اجداد کا راستہ جو ہے وہ متصادم ہو کلیش ہو تو ان کا راستہ چھوڑ کر وہ ساری جو لیگسی ہیں وہ ساری جو ٹرنڈز ان کسٹمز ہیں ان کو چھوڑ کر ان رواجوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے نازل کردہ دین کی پناہ میں آنا چاہیے اسی طرح جہاں پر بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں وہاں مسلمان کے اوپر ہر طرح کے یعنی چاہے اس کے لیے فیوریبل حالات ہیں چاہے نہیں وہاں پر اسے دعوت یعنی دین جو ہے اللہ کی طرف دعوت وہ ضرور دینی ہے اور اس میں جو سیمپل ہے وہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہوئے کس طرح لوگوں کو اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اس حوالے سے بہت اچھی رہنمائی موجود ہے سورہ یوسف کے بعد سورت الراد سورت نمبر تیرہ اور راد جو ہے وہ بادل کی گرج کو کہتے ہیں آیت نمبر 31 میں سورت الراد کی اس کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام راد رکھا گیا اس سورت کا اپنے سے جو پہلی سورت ہے سورہ یوسف اس سے اس طرح ربط بنتا ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے ذریعے سے ان کے واقعے کے ذریعے سے حق اور باطل کی کشمکش اور پھر اس کشمکش میں حق کی جیت کو سمجھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ جس طرح برادران یوسف اپنے تمام تر مکاریوں اور چالوں کے باوجود یوسف علیہ السلام سے جیت نہیں سکے اور ایک دن ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کو جھکنا پڑا اسی طرح ایک دن یہ جو مکہ والے ہیں جو آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں چونکہ مکی سورت ہے نا تو جو آپ کا جینہ جنہوں نے مشکل کر دیا ہے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں ایک دن یہ آپ کے رحم کرم پر ہوں گے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے وے کھڑے ہوں گے اور پھر وہ دیکھئے کہ مختلف آزمائشوں اور مشکل دور سے گزر کر بہت جلد فتح مکہ کے موقع پر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آگئیں اسی طرح سورہ راد میں حق اور باطل کی اس پوری جنگ کو عقلی اور آفاقی دلائل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے اگر آیت نمبر بیس میں دیکھئے تو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی دس صفات کا تذکرہ ہے جن میں سے ایک مومنین اللہ کے اہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں نمبر دو اہد شکنی یا وعدے کو توڑتے نہیں ہیں صلح رحمی کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے تمام نیکیاں کرتے ہیں نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز کے قیام کی کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح فیاض ہوتے ہیں کھلے دل کے ہوتے ہیں اللہ کے رستے میں چھپا کر اور اعلانیاں خرچ کرتے ہیں برائی کو اور آخری یعنی برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور ان مومنین کیلئے آخرت میں نعمتیں ہیں اور اس کے مقابلے میں کافروں کی بھی دس جو صفات ہیں آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کافر جو ہیں وہ اپنے اہدوں کی پرواہ نہیں کرتے میساک کو توڑ دیتے ہیں اپنے رشتوں سے صلح رحمی کے بجائے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اسی طرح ہمیشہ حصی موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں یعنی عجیب و غریب ان کے ہمیشہ مطالبے رہے تاکہ انبیاء کو شکست دی جا سکے اور ان کو زیر کیا جا سکے اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے اسی لئے ہدایت سے محروم رہتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے یعنی ذکر کم کرتے ہیں اس کے اپسے اگر دیکھیں تو ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے اسی طرح آیت نمبر گیارہ میں سورة الرعات کی اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک خاص رول کا اور اللہ کے ایک اصول کا تذکرہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک مسئیبت میں نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود ہی اپنے آمال کو برائی اور نافرمانی میں تبدیل نہ کرے اور اللہ کے عذاب اور پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا جیسے انبیاء اپنے ناماننے والے خاندانوں کو نہیں بچا سکے سوائے ایمان اور عمل کے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی اور پھر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں اور پھر خاص طور سے آیت نمبر پندرہ میں دیکھئے کہ راد آسمانی بجلی کی گرج بھی اصل میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے متیع ہے بس انسان اور جن ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اختیار دیا گیا جن کو اس چیز کی چوئیس دی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ نافرمانی والا رویہ اختیار کرتے ہیں وما علینا إلا البلاق السلام علیکم ورحمت اللہ